بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو حرام جانور اور حلال جانور کے جو ڈیفرنسز ہیں وہ بتائیں گے یعنی آپ کس طرح خود بھی حلال جانور اور حرام جانور کو اڈنٹیفائی کر سکتے ہیں حرام اور حلال جانور میں فرق کرنے کے لئے ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں اور آپ یہ خود ریگلر لائف میں چیک کر سکتے ہیں ان میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے حلال جانور اور حرام جانور کے فرق میں جو پہلا پوائنٹ یا جو پہلا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو حلال جانور ہوگا اس کا پاؤں یہ آپ کے سامنے ہے اس کا پاؤں ایسے کٹا ہوا ہوگا دو حصوں میں کٹا ہوگا حلال جانور کا پاؤں اس کے بعد جو حرام جانور کا پاؤں ہے یہ آپ کے سامنے حرام جانور کا پاؤں ہے اور یہ حلال سے ڈیفرنٹ ہے یعنی حرام اور حلال جانور کے پاؤں میں یہ آپ کے سامنے ایک واضح ڈیفرنس ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ حلال جانور اور حرام جانور میں ڈیفرنس کرنے کے لیے یہ ہے کہ حلال جانور کھانا کھاتا ہے اور جگالی بھی کرتا ہے مگر جو حرام جانور ہے وہ جسٹ چارہ کھانے کے بعد جگالی نہیں کرتا یہ آپ کے سامنے حلال جانور چارہ کھا رہا ہے اور یہ ایک حرام جانور مگر جو حلال جانور ہے وہ چارہ کھانے کے بعد جگالی بھی کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک حلال جانور جگالی کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حلال اور حرام جانور کو ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں جگالی حلال جانور کرتا ہے اور جو حرام جانور ہے وہ جگالی نہیں کرتا کے بعد تیسرا پوائنٹ جو حلال جانور اور حرام جانور میں فرق کرتا ہے یا ان کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے وہ جانور کے بیٹھنے کا طریقہ یہ آپ کے سامنے ایک حلال جانور بیٹھنے لگا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پہلے اگلی ٹانگیں نیچے رکھی ہیں اور اس کے بعد جو پیچھے والی ٹانگیں وہ زمین پہ لے گیا ہے یہ حلال جانور کے بیٹھنے کا طریقہ ہے اور جو حرام جانور ہے وہ اس کے برعکس پہلے پچھلی ٹانگیں نیچے زمین کو لگاتا ہے اور پھر اگلی ٹانگیں زمین کو لگاتا ہے اس کے بعد چوتھا ڈیفرنس حلال جانور اور حرام جانور میں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ان کے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے یعنی حلال جانور کیسے کھڑا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے حلال جانور کھڑا ہوگا یہ پہلے اپنا جو پچھلی ٹانگیں یہ سیدھی کرے گا اور اس کے بعد اپنی اگلی ٹانگوں کو سیدھا کھڑا کرے گا مگر اس کے برقش جو حرام جانور ہوگا وہ اپنی اگلی ٹانگوں کو پہلے سیدھا کھڑا کرے گا اٹھتے ہوئے اور جو پچھلی ٹانگیں اس کو بعد میں سیدھا کھڑا کرے گا یہ آپ کے سامنے ہورس یا جو ڈوگ ہیں یہ حرام جانور ہیں اور یہ اسی طرح پہلے اپنی اگلی ٹانگوں کو سیدھا کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پچھلی ٹانگوں کو سیدھا کھڑا کرتے ہیں یہ جو ڈیفرنس ہیں آپ اپنی روٹین لائف میں ان جانوروں پہ اپلائی کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کون سا جانور کس طرح کھڑا ہوتا ہے کس طرح بیٹھتا ہے اس کے بعد جو پانچ فانڈ ڈیفرنس ہے حلال جانور اور حرام جانور میں وہ اوجری کا ہے اوجری میدے کا ایک حصہ ہوتا ہے اور یہ جگالی کرنے والے جانور میں پائے جاتا ہے اوجری اس کو اوجری بھی کہا جاتا ہے اور اوج بھی کہا جاتا ہے اور ڈیفرنس زبانوں میں اس کے ڈیفرنس نام ہیں یہ حلال جانور میں اوجری ہوتی ہے اور حرام جانور میں یہ اوجری نہیں پی جاتی یعنی جو جگالی کرنے والے جانور ہوتے ہیں ان میں یہ اوجری پائی جاتی ہے یہ ایک ڈیفرنس ہے دونوں حلال جانور اور حرام جانور میں جس سے ہم ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام جانور ہے اس کے علاوہ ان پانچ پوائنٹس کے علاوہ اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں جس طرح یہ دانتوں کا ہے کہ جو حلال جانور ہوگا اس کے اوپر والے دانت نہیں ہوں گے صرف نیچے والے دانت ہوگے اور جو حرام جانور ہوگا اس کے اوپر اور نیچے دونوں سائیڈوں کے دانت ہوں گے یہ جو آپ کو ڈیفرنسز بتائیں حرام جانور اور حلال جانور کے یہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ ہیں بھی ایسے جس طرح آپ کو بتایا گئے ہیں حلال جانور اور حرام جانور میں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسان دے ہوگی مزید ایسی انفارمیشنز کی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ون پیپر جوب سبسکرائب کر لیں تینکیو